جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چھ سال تھی بہت سار علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن بہرحال صحیح بات یعنی زیادہ علماء راج قول یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سال کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکہ ہوا رخصتی بات میں ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی یا کچھ روایتوں کے مطابق گیارہ سال کے عمر میں رخصتی ہوئی اب یہ تمام ایسا کیوں ہوا اب اس کا یہ جواب میں نہیں دوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے دے دیا جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی صیرت چل رہی تھی اس وقت یہ تمام واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا بہرحال سونچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نکاح کیوں ہوا اور کیسے ہوا معلوم ہے ایک دن جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ریشمی کپڑے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی اور یہ پیغام دے کے گئے کہ اللہ کے رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ عائشہ سے نکاح کر لو رضی اللہ عنہ اللہ اکبر نکاح کا پیغام آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیں اللہ کا حکم ہے یہ جبرائیل علیہ السلام آ کر بتا کے گئی یہ عائشہ یہ تصویر ہے اسی سے آپ کا نکاح ہونا ہے آپ پیغام بھیج دیجئے اللہ اکبر جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جا کر واقعہ پیش کرتے ہیں آئے ابو بکر میں تمہاری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا آئے اللہ کی رسول اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ میں جب اسلام نہیں خبول کرا تھا یعنی زمان جاہلیت میں میں میری بیٹی کے نکاح کے تعلق سے فلان آدمی سے بات چیت کر لیا یعنی اسے میں نے بول دیا کہ تیرے گھر میں میری بیٹی کا نکاح میں دینے والا ہوں دے دوں گا اس طرح سے ہماری باتیں ہوئی اب وہ کیا سمجھیں گے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤں جا کے ایک مرتبہ معلوم کر کیا ہو وعدے کے پکت ہے وعدہ خلاف بھی کرنے والے نہیں تھے صحابہ انشاءاللہ یہ صحابہ کے اسی سیریز میں انشاءاللہ یہ وعدے کے بارے میں میں آخر میں ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا برحال میں نے وعدہ کیا تھا فلان آدمی سے کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے گھر میں ہو جائے گا تو ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو گئے جا کر سوال کرتے اس آدمی سے حالانکہ اس وقت تک وہ آدمی ابھی اسلام خبول نہیں کر رہا تھا اسلام خبول نہیں کر لیا تھا جا کے بولتے دیکھو بھائی کچھ سال پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا بات ہوئی تھی کہ میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا میں دے دوں گا آپ کے گھر میں تو آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں بتائیے وہ آدمی ابھی تک اسلام خبول نہیں کر رہا تھا اس نے کیا کہا کہ دیکھو ابو بکر ٹھیک ہے ہماری بات ہوئی تھی لیکن میں اب نکاح نہیں کروں گا میرے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی کیوں کیوں اس لیے کہ تم مسلمان بن گئے تمہاری بیٹی مسلمان بن گئی اگر میرے بیٹے سے نکاح ہو گیا تو میرے بیٹے کو بھی تمہاری بیٹی گمراہ کر دے گی یعنی مسلمان بنا دے گی میں نہیں دوں گا بھائی شادی کیانسل دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اسے رشتے جوڑتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیا اور خوشی سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی رسول بات ہو گئی وہاں پر کیانسل ہو گیا رشتہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ نکاح ہوگا خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ نکاح پڑھا دیئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو گیا گھر میں اسی وقت گھر میں ہو گیا نکاح باپ خدبہ نکاح پڑھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کو انہی کے گھر میں چھوڑ دیئے واپس چلے گئے پھر تین سال یا چار سال کے بعد پھر رخصتی کا جب موقع آیا وہ بھی مدینہ جانے کے بعد رخصتی کیسے ہوئی ابو بکر زدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اے اللہ کے رسول میری بیٹی کو لے جائیے نا آپ کے گھر میں اور کتنے دن رکھوں میں میری بیٹی کو لے کے جاؤ آپ کی بیوی ہے نکاح ہو گیا اتنے سال ہو گیا آپ لے کے جانے کی بات ہی نہیں کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس مہر میں بھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا آئے ابو بکر اس لیے انتظار کر رہا ہوں اللہ حاکہ برا پھر اس کے بعد رخصتی بھی ہو گئی مدینہ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب رخصتی ہو گئی رخصتی کے تعلق سے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے ماں نے ایک دن میں کھیل رہی تھی مجھے پکڑ کے لے کی آئی بلائی پھر اس کے بعد شہرہ موہات دھولا دی پھر اس کے بعد کچھ عورتوں نے مجھے بنا اور سنگر کر دیا پھر لے کے گئی میری ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ کے آ گئی خلاص میری رخصتی بھی ہو گئی اللہ اکبر انبیاء کے سردار کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا رخصتی کیسے ہوئی اور ہمارا نکاح کیسا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بیان باجہ برات لائٹنگ دعوتیں منجے رسمیں ساچک یہ سب ہوئے کون بنے پھر ہمارے لئے عیڈیل کون بنے پھر ہمارے لئے نمونہ اللہ کے لئے غور کرنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی اب بات آئی تو ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں شاید اگر آپ پہلے نہیں سنے ہوں گے تو یہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو بھیج دیا اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ امت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیارہ نکاح ہوئے نا ان میں سب کی سب یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب عورتیں بیوہ یا متعلقہ عورتیں تھی اور زیادہ عمر والی تھی حالانکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود چالیس سال کی عمر تھی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کے عورت سے نکاح کر لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح یہ جو دوسرا نکاح ہوا اتنی چھوٹی عمر میں کیوں اس میں حکمت یہ ہے کہ آنے والی امت کو مسائل بتانا علم سکھانا دین سکھانا اس کے لیے ایک ایسے حافظے والی عورت کی ضرورت ہے جس کا دماغ جس کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہو وہ امت کو امت کی ماں اور بہنوں کو دین کیا ہے احکام اور مسائل کیا ہے یہ سکھانے کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے آپ کا نکاح ہوگا آج آپ اٹھا کر دیکھیں گے حدیثیں دو ہزار سے زیادہ حدیثیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیان کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس میں تمہارے یعنی عورتوں کے مسائل ہیں عورتوں کے مسائل غسل کے حیض و نفاس کے جتنے بھی وضوع کے جتنے مسائل ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بتاتی ہے یہ امت پر بہت بڑا احسان تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا تو یہ نکاح کا پیغام لانے والے کون جبرائیل علیہ السلام ماشاءاللہ تصویر لے کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تو دیکھئے محبت صحابہ سے فرشتوں کی محبت